اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کے لئے بہت سا سوالات آ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور یہ کیوں کھڑی کی گئی ہے اور یہ کب تک کھلے گی تو میں نے سوچا اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں ایک اپ ڈیٹ دے دوں تو یہاں پہ خانہ کعبہ کے گرد یہ دیوار کھڑی کی گئی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی مینٹیننس ہونی ہے یہ ہر دو سال کے بعد مینٹیننس کی جاتی ہے اور شوال کے مہینے میں کی جاتی ہے اس بار تھوڑی سی ارلی کر دی گئی ہے تو یہاں پہ کافی کام ہو رہا ہے اور اس میں مینلی یہاں پہ مزاب رحمت کی مینٹیننس بھی ہونی ہے اور کعبہ کے اندر سے بھی مینٹیننس ہونی ہے اور کعبہ کی چھت کی بھی ٹائلز کی بھی کچھ منٹرنس ہونی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ اس کے اٹھ گرد دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اور جو بھی عمرہ ظاہرین آ رہے ہیں وہ کعبہ کو نہ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ حج رزبت کے قریب جا سکتے ہیں نہ ملتظم پہ جا سکتے ہیں نہ حدیم نوافل ادا کر سکتے ہیں صرف مقام ابراہیم جو ہے اس کو کھلا چھوڑا گیا ہے تو جو لوگ بھی عمرہ پہ آ رہے ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہی آئیں کہ دس سے پندرہ دن یہ مینٹیرنس کا کام جاری رہے گا اور چلینجی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ہیلپفل لگیا تو اسے لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو وقت پہ ملتی رہیں چلینجی ملتی ہوں میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ